بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بچیوں میری بہنوں ان تمام چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ نے محبوب بنائے تو سمجھئے ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کہ اللہ اس سے راضی کہ راضی نہیں کیا محمد آل محمد اور اللہ اور رسول کے محبت جب دل میں جس کے موجود ہے تو پھر کوئی گنجائش کوئی جگہ باقی نہیں رکھتی کہ کسی اور کی محبت داخل نہیں ہو سکتی پھر تو وہ کام چلانے پھر کی محبت ہوتی اولاد کی رشتہ داروں کی وہ محبت جو دنیا میں گزارا ہو جائے وہ آلی وانا اصل جگہ تو یہ نہیں یہ تب ہی تو چھڑے امام کہتے ہیں یہ دل جو ہے اس میں اللہ کے محبت کے علاوہ کسی کے محبت نہیں یہ دل جو ہے اللہ کی محبت کے لئے ہمارا دل اللہ ہی کے محبت سے خالی ہے وہ کہہ رہے جو زیادہ زیادہ ذکر کرتا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا وہ کہا کہ تم زیادہ زیادہ ذکر کرتے تو سمجھو پچھلی دفعہ جو حدیث لکھوائی تھی اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ سمجھو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا چکا محبوب بنا چکا جبکہ اس کے مخالفت ہے تو کہیں تم سے دشمنی یہ تمہاری لئے دشمنی ہو گئی یہ دشمنی تم سے کر رہا خود ہی جائزہ لیجئے تو پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا دشمنی ہو رہی یہ دوستی ہو رہی بہرحال اب ایک اور حدیث سنیے جس میں جو بات بتائی جارہی اس میں کیا کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں یہ بھی اتمنان رکھئے گا کہ جیسا کہ اللہ کے رسول کہ رہے آپ ذکر دیکھیں جب اللہ رسول آپ کو خوش رصیب پہ دینا تو پھر اب کسی اور کے خوش رصیب پہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی ایک آیت سور قصص سور قصص کے آخر میں دیکھیں گا آیت کے نمبر مجھے نہیں یاد ہے لیکن ہم اس کو ایک چیز بتا رہے جو ہمارے ہیں خوش نصیبی و بدنصیبی جو ہوتی وہ بھی اسی حوالے سے سن لیجئے سمجھ لیے قرآن یہ قرآن کی بات بتائی جاری قرآن وہ کتاب ہے جس کو پروردگار خود بھی کہتا کہ تمام جن مل جاؤ ایک آیت بھی بنا کے لے کے آؤ اور تم نہیں لا سکتے چودہ سو سال پہلے یہ چیلنج کیا گیا تو جو آج تک چلنا ہے کہ پروردگار نے کہا تھا کہ لے کے آؤ آج تک تو کوئی لانا سکا بھا ایک بخ جو قرآن چیلنج بھی کر رہا ہو وینر بھی ہے کیونکہ لا بھی نہیں سکا اور پھر کیا ہوگا اگر نہیں لا سکتے پھر بھی نہیں مان رہے تو کیا جہنم کیا قلعے تیار ہو جاؤ تو قرآن کی جو بات بتائی جائے اس سے سمجھے کہ یہ حرف آخر ہے اب اپنے دل کو آمادہ کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا دل اس کی طرف کیوں نہیں راغب ہو رہا راغب ہونا چاہیے جبکہ یہی حق ہے تو سور قصص میں کیا بتائے گا سنیے اور ذرا سمجھئے پھر جو آپ یہ حدیث آپ کو سنائیں گے وہ آپ کو پتا چلے گی کیا ہے سور قصص میں یہ ہے کہ ایک دن قارون بڑی شان اور شوقت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا قارون قارون کون تھا جس کے بعد بہت زیادہ پیسے تھا اتنا پیسہ تھا کہ اُس کے خزانے کی چابی کئی کئی زور آور مت بہت مشکل اٹھاتے تھے بعض روایتوں میں کہ اونٹوں پہ لٹ کے اُس کے خزانے کی چابی جایا کرتی تھی اونٹوں پہ لٹ کے خزانے کی چابی جایا اتنا پیسہ اُس کے پاس تھا قارون کے پاس تو وہ بڑی شان اور شوقت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا پچھلی دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کی شان اور شوقت ہم نے بتائی تھی اس دفعہ آپ دیکھ لیجئے قارون کی شان اور شوقت اب دونوں میں فرق دیکھیں گا کیا ہے تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے یہ شان اور شوقت اس کی ادھر لوگ چل لیں ادھر لوگ چل لیں وہ کنیزیں ہیں زرگ برک لباس پہنے ہوئے بہت اچھا سا اس کا وہ ہے تو اس طرح چل لیں تو جو لوگ قرآن کہتا ہے ہم صرف ترجمہ سنا رہے ہیں جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کو دیکھ کر لگے کہنے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا سائے میں نصیب ہے ادھر اس نے کیا کہا تھا عابید نے کیا کہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے بیٹے سلمان کو کیسی سلطنت عطا کیے کیا شاندار سلطنت عطا کیے تو حضرت دعوت حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا اب یہاں سنیے کیا ہو رہا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کو دیکھ کے لگے کہنے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے آج ہمارے یہاں پہ صاحب نصیب یہی لوگ کہلاتے جن کے بعد ساز و سامان دنیا کا مال و دولت بہت زیادہ ہوتا آپ اور ہم اسی کو تو خوش نصیب کہتے ہیں ہے یا نہیں اب ذرا سنیے کہ قرآن کیا کہتا بھئی یہ قرآن پڑھنے کا گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا بھائی اس کو صبح شام کچھ نہیں کر سکتی تو اس کو چونٹی رہی ہے یہ ہارڈ جو لگایا جاتا ہے ویلنٹائن والا یہ قرآن کیوں پہ لے جا کے چپکا دیئے کہ یہ ہے ہمیں اس سے محبت ہے ہمیں اس سے عشق ہے آپ دیکھیں کہ پھر بھی آپ کو توفیقات میں اضافہ شروع ہو جائے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو لے کے بوسا دینے کی بھی آپ منت مان سکتی کہ کوئی منت مانے کی کام پورا ہو جائے گا تو میں قرآن کو بوسا دوں گے اتنی اہم ترین یہ کتاب ہے اگر کسی پہل پہل پہ نازل کیا جاتی تو پہل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہم نے اس کو محمد کے قلب پہ نازل کیا تم سمجھو تو بڑی بات ہے یہ ہے قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے تو بڑی شاہر شوقت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے زندگی کے تعلیم تھے اسے کیا کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے قارون بڑا صاحب نازل آج پورا رواج پورے معاشرے کا ایسا بن گیا ہے کہ ہر آدمی پیسے کی دوڑ کے پیچھے لگا ہوا ہر آدمی پیسے کی دوڑ کے پیچھے جس کے بعد پیسہ ہے وہی خوش نصیب ہے وہی اچھا ہے وہی شریف ہے وہاں اللہ تعالیٰ کرے جو پرحیزگار ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے جو تم میں پرحیزگار ہے یہاں پرحیزگاری نام کی کوئی چیز کہیں پائی نہیں جاتی ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں پرحیزگاری اٹھتی جاری سی بیسی کی پیچھے بھاگ رہے ہیں کیسی گاڑی کیسا مکان ہے کیسا ردبہ ہے کیسا مقام ہے سب یہی ہے کسی کے پر تو جو لوگ پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی تھی یہی دولت حاصل کرنے کے لئے آپ یہاں آئی ہیں خدا کا شکر بھیجئے اللہ کا شکر بھیجا کیجئے تاکہ آپ کی اس دولت میں اضافہ ہو کیونکہ ناشکری کیجئے گا تو اللہ تعالی سلب کر لے گا ختم کر دے گا تو یہ دولت جو آپ کو اللہ تعالی نے کسی وجہ سے بھی توفیق دی کہ یہاں تک آئیئے تو اس کا فائدہ اٹھائیے تو کیا کہتا ہے جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی تھی انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے کیا سمجھیں آپ یہ قرآن لکھ رہا ہے قرآن کہ ثواب پروردگار ہمیں ثواب کی کوئی عرضو نہیں ثواب ہم ملتا ہوگا ثواب وہ کہہ رہے کہ ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے لیکن ثواب ملے گا کیسے ایک لائن پھر آخر میں لکھی ہوئے ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے مگر ثواب کرنے والوں کے ثواب ہر ایک کو نہیں ملا کرتا ہے یہ ثواب 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 کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملا کرتا ہے تو پتہ چلا بغیر ثواب کیے تو کوئی نیکی ہوئی نہیں سکتی کونسی نیکی ہوگی ثواب کے بغیر ثواب کرنا پڑے گا اپنے دل کو مارنا پڑے گا دل کو اللہ کی طرف پھیرنا پڑے گا تب کام ہوگا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہو اس ایک حدیث کیلئے آپ کو بتا رہے ہیں جس کو خدا کا ذکر کرنے والی زبان دی گئی جس کو خدا کا ذکر کرنے والی زبان دی گئی ہو اسے دنیا آخرت کی بھلائی دی گئی ہے یہاں خارون کی دولت چاہیے مال چاہیے دنیا آخرت کی بھلائی کہاں چاہیے وہ کرے دنیا آخرت کی بھلائی جائیے وہاں خارون کو زمین میں دھنسا دیا پروردگار نے اس مال و اسباب کے ساتھ اور وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو خدا کا ذکر کرنے والی زبان دی گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائی دی گئی ہے دنیا آخرت کی بھلائی ہے اگر آپ کے موں میں اللہ کا ذکر کرنے والی زبان موجود ہے تو سمجھ جائیے شگر بھیجئے کہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائی دی گئی آپ کسی دوسری چیز کے طرف رنجیدہ مت رہیے کہ بہن کو کیا مل گیا اور خالہ کو کیا مل گیا آپ پڑوسی کے پاس کیا چیز ہو گئی آپ پہ اس کی فکر نہیں ہے کیوں ہمیں تو فکر کہیں اور لگی ہوئی فکر کہیں اور لگی ہوئی ہمیں تو ان کی محبت درکار ہے ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے دل پہ محبت میسم جیسی آجا ہے حضرت میسم جیسی دل میسم عطا کر خب حیدر کی ضرورت ہے ہمیں مولا کی محبت چاہیے ویسا دل چاہیے کہ اگر کہہ دے کہ اس پیڑ پہ تمہیں میسم لٹکایا جائے گا تو میسم جا کے اس پیڑ کو پانی دے رہے ہیں آپ کیا کیجئے گا ہے نا تو ذرا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کوئی معمولی محبت نہیں یہ معمولی چیزیں نہیں کہ اس سے کیا حاصل ہوتا اس سے کیا کچھ نہیں ملتا تو ہمیں وہ چاہیے فگر میں مت لگی رہی ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا دنیا آخرت کی بھلائی آپ کو دے دی گئی جب لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا بیٹھ کر اللہ کا ذکر بجا لاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے جب لوگ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کیجئے ایسا ایسا کیجئے محفلے برپا کیجئے جب لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ یعنی اب اس ذکر کے بعد کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہ یہ جو محفل ہو رہی جو یہاں ہم لوگ جو یہاں جمع بیٹھے ہو تو کیا ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے تو یہاں سے جب جانے لگی تو کیا ہوگا منادی آواز دے گا آواز دے کر کہے گا تمہارے گناہ جو نیکیوں میں بدل دیے گا ہمارے گناہ نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں اس کے شکرانے کے لئے درود ہم نے ایسا پڑا سمجھ رہی ہیں تو یہ ہے کہ ہم جب ایک جگہ جمع ہو کے اس قسم کی گفتگو اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے ہمیں معاف ہو جائے گناہ کس کس ہر ہر سیکنڈ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہر ہر سیکنڈ ہمیں پتہ بھی نہیں دو وجہ پتہ چلنے کی وجہ کیا ہے دو وجہ کیا ہے ایک ہی وجہ سب سے ہم آپہ علم نہیں کہ ہمیں پتہ لکھ سکے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں یہ گناہ ہے یہ گناہ نہیں جب علم ہوتا تو معلوم ہوتا کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ برائی ہے یہ اچھا ہی ہے ہم نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پھر چلیے اب آتے ہیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ ذکر کے قسمیں جو ہے دوسری قسم کی طرف آتے ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو بہت یاد کرتا ہے سمجھ لیجئے جلدی دل لکھ کے کیا کرتی کیا صرف کیا کرنا ہوتا یہاں سے کیسٹ بغیرہ نہیں ملتا ہم بار بار کریں کہ سمجھ جائیے سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے خود ڈھونڈنا شروع کیجئے گا جب کسی کسی کی دل میں کسی کی وہ چیز پڑھ جاتی ہے اس کی سمجھ میں کوئی بات آ جاتی تو کیا ہوگا تجسس میں رہتا ہے فکر میں رہتا ہے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کیونکہ یہاں کیسٹ نہیں ملے گا بھی بھی ڈال دی جاتی کہ اس پہ بھی آپ نکال سکتی وہ بھی دیکھ سکتی تو مل جائے تو پہلے دماغ تو بن جائے اب اب یہ کہا جاتا کہ اس کے پاس مت بیٹنے دو اس کا دماغ بدل دے گا یہاں کلاس میں بلائے جا رہا ہے کہ دماغ بدل جائے آپ وہ اللہ والے بنا دیا جائے اس طرف لے جائے تو لکھئے نہیں لکھئے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا وہ اسے بہت یاد کرتا ہے سنیے گا سمجھئے کتنی زبردست یہ ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے بہت یاد کرتا ہے اگرچہ اس کی نماز اور روزے اور قرآن مجید کی طلابت کم ہی ہو ہم نے اسی لئے کہا کہ ذرا غور کیجئے کہ کہا گیا جا رہا ہے لکھنے کے بعد امید ہے غور کیا جائے کہ کیا کہا گیا کیا سنا گیا دامن جھال کے بس یہاں سے اٹھی تو اٹھ گئیں پھر آگے کوئی بات دی اس لئے یہی سمجھ لیجئے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا وہ اس کو بہت یاد کرتا اگر اس کے نماز روزے تلاوت قرآن کم ہی ہو کیونکہ یہ نماز روزہ تلاوت قرآن لے کدھر جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اطاعت پروردگار اس کا مقصد ہے جس شخص کی نماز اسے بہیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی ہے ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے کتنی بار آپ کو یہ والی بات سنائے تو پتہ چلا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے ان باتوں سے جن کو پروردگار نے منع کیا وہ نہیں کب انجام دیتا تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ اس کی نماز اسے دور کر رہی ہے تو پہلے کیا کام کرنا نماز کہتا اللہ کی اطاعت بھی کرنا ان کا حکم بھی ماننا ہمیں کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا کس چیز کو پسند کرتا کس چیز کو پسند نہیں کرتا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت پہ جائے گا مثال کے طور پر آپ نے تصویح پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہزار دفعہ پڑھنا شروع کر دیا سو دفعہ پڑھنا یہ تصویحوں کا سردار کہا جاتا ہے اس کو اسکار کا کیا ہے لا الہ الا اللہ آپ بھی پڑھئے گا پڑھنا کوشش کیجئے گا پڑھئے دن بھر میں مختلف مختلف اوقات بنائیے مختلف تصویحات پڑھئے ابھی جلدی علی میں پتائیں گے تصویحات کی آپ کو کیا کیا دن بھر میں ایک تصویح درود کی ضرور پڑھا کیجئے ہر حال میں پڑھا کیجئے ایک کیا پڑھا کیجئے یہاں تو کہا جا رہا اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جس نے ہزار بار مجھ پہ درود پڑھا وہ جنت کا اپنا مقام یہی دیکھ لے گا دنیا میں مقام دیکھ لے گا اب آپ سے تو ہم سو بار کہہ رہے ہیں ہزار بار تو بہت اوپر کی بات چلی گئے سو بار نہیں کوئی پڑھ رہا ہوگا بھئی صبح کے نماز کے بعد درود پڑھنے کا موقع آپ کو کیوں نہیں ملتا زہرہ صرف کے درمیان درود پڑھنے کو کہا جا رہا کیوں نہیں پڑھ رہے مغرب کے وقت جو نماز پڑھ رہے اس پر درود کیوں نہیں پڑھ رہے کتنا وقت لگتا گھڑی سامنے رکھیے اور رکھنے کے بعد دیکھنا شروع کہ یہ میں نے یہ تصویح اٹھائی یہ درود پڑھ رہی تو کتنا دیر لگ رہا کتنی جلدی سے مسلح سے اٹھ کے بھاگی ہیں آپ تو آپ نے کون سا کام انجام دے دیا جا کے کیا گئی اس سے تو یہ ہو گیا کہ آپ نے جب درود پڑھ دیا تو کئی گھنٹوں کئی مہینوں کئی سالوں کو جو کام ہے وہ اس درود کی تصویح سے آپ کا حل ہو جائے گا یہ یقین یہ ریکھین رکھیں آپ یہ تجربہ کی ہوئی باتیں آپ کو بتائی جاری ہیں ایسا نہیں کہ ہوا میں اڑائی جاری کتابیں پوری بھری پڑی ہوئی درود کے حوالے سے کہ درود کے کیا کیا فائدہ ہیں ایک دو کتاب نہیں کئی یہ کتابیں ہیں معاشرے میں ملتی خریدی آپ کیوں نہیں خریدتے خریدی کتاب کہاں پیسہ آ جاتا یہ کتاب چھوڑ کے پہ مر جائیے گا تو بھی فائدہ ہوگا بھئی جلدی اٹھ کے کتنے کام ایسے ہیں جو درود کی وجہ سے ہوگئے جو کتاب میں بہت ساری دعاوں کے بعد میں آپ نے لکھا نہیں رہا وہاں سے امداد کرے گا غیب سے امداد کرے گا تو ہمیں کیا پتا غیب کہاں ہے غیب تو ہمیں معلومی نہیں تو ہمیں ضرورت کیا اپنی عقل لگا رہے گا ہمیں تو تصویح پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اللہ کے قرآن پڑھ رہے ہیں دعائے پڑھ رہے ہیں بس ہمارا کام کہاں سے ہوگا ہمیں نہیں پتا کہاں سے ہوگا ہمارا کام کہاں سے ہوگا اللہ بہتر جانتا کہاں سے کام ہوگا اور کام ہوتا ہے تو کام ہو رہا ہوتا یہ موجزے تو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے موجزے ہو رہے تھے ہم ماننے کو تیار نہیں ہو جب ہمارا کام نکل جاتے تو ہم بھول جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جب ہمارے پاس سر پر کوئی آفت یا کوئی کام یا کوئی ضرورت پڑتی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن جیسے وہ کام ہو جاتا ہم فوراں بھول جاتے ہیں اللہ کو ہم بے وفا ہیں ہر وقت بے وفا ہی کرتے رہے تو یہ آپ دیکھیں کیا ہے کہ ذکر کی بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے آرے جیسے درود ہے کیوں نہیں پڑتی استخبار کیوں نہیں پڑتی بہترین تصویح ہے کہ استخبار کی تصویح پڑے بعض علماء کہتے ہیں بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ حضرت علیل صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مولا مشکل کوئی شاہ حضرت علیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کری یہ باب آج ختم ہو جائے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے حضرت علیل بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا آکے کہنے لگا کہ بیماری کے کوئی تذکرہ کیا بیماری کوئی بات بتائی مولا نے کہا جاؤ استخبار کرو پھر دوسرا شخص آیا اس نے اپنی روزی روزگار کے بارے میں کہا جاؤ استخبار کرو کھیت کھلیان کے بارے میں آیا دوسری پریشانی بتائی کہا جاؤ استخبار کرو تو ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا مولا آپ کے پاس لوگ مختلف حوالوں سے مختلف حجتیں لے کے آ رہے ہیں آپ صرف ایک استخبار بتا رہے ہیں کہا کہ حضرت سور نوح نہیں پڑھا اس میں کیا پروردگار ہے اگر یہ استخبار کرتے تو ان کے باغات دیتے ہیں ان کے اولاد میں اضافہ کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں ان ساری مسئبتیں تو اسی استخبار تم پر جو مسئبتیں پڑھتی ہیں مثلا قرآن کی ایک دوسری آیت تم پر جو مسئبتیں پڑھتی ہیں تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے جبکہ اللہ تمہارے گناہ مات جب ہمارے کیے کرائے کا نتیجہ ہے تو ہم کیا کریں کہ استخبار پڑے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں تو بعض علماء کہتے ہیں گیارہ گیارہ ستو بارہ بارہ ستفہ استخبار پڑے سارے مسئلے تمہیں پتا بھی نہیں چلے کہ تمہارے یہ مسائل کہاں سے حل ہو رہے سارے مسئلے کتنی ریر لگتی ہے صبح تر شام تک میں کسی دن ایک جائزہ بھی لیجئے اپنے دن کا کہ جس کے دو دن ایک ہی طرح گزر گئے وہ نقصان میں ہمارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے اور جسے پتہ نہ چلے کہ ہمارا آج کا دن بہتر ہے کل کا دن بہتر کہنے اس کے لئے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ مر جائے موت بہتر ہے چھٹے مام کی ایک باقیدہ روایت ہے کہ جس کا جن کو خبری نہ ہو اس بات کی کہ ان کا کل کا دن بہتر تھا کہ آج کا دن بہتر تو ہماری زندگیاں ایسی گزر رہے صبح ہو رہی شام ہو رہی بس کھا رہے ہیں جانوروں ترہ کچھ تخاظیں ہیں زندگی کے وہ سب ہی پورا کر رہے ہیں تو ہم بھی پورا کر رہے ہیں تو ایسے نہیں ہمیں پتہ چلے جائے کہ کل کا دن بہتر تھا یہ آج کے جن بہتر ہے لگائیے سب پڑھنا شروع کیے کسی ایک دن کا تائین کر لیے آج ہم دیکھیں گے صبح شک سے شام تک میں جو ہم روٹین ور کرتے ہیں وہ کتنا کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم بچتا کہاں کہاں یہ اپنا ٹائم بیس کر رہے ہوتے اس کو لگائیے میں جب دعائیں پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں جا نماز پر بیٹھتا ہوں تو گھڑی لے کر بیٹھتا ہوں اپنے کو اتمنان دلانے کے لیے اپنے سے گفتگو کرتا ہوں گے جلدی اٹھ کے کیا کرو گے کہاں جاؤ گے کونسا کام تمہارے ذمہ ہے سوائے جاگے ہاں ادھر ادھر لوگوں کو اور سنائی اور کیا ہو رہا بھائی ادھر صرف باتیں کرنا ہے یہ ٹیل فون پر موبائل پر باتیں کرنے لگے ٹیل فون پر باتیں کرنے لگے یہ اخبار بیٹھ کے پڑھنے لگے ٹی وی بیٹھ کے دیکھنے لگے یہ کرنے کے لیے تم جلدی اٹھنا چاہتے ہو خود اپنے آپ سے بات کیجئے اپنے آپ کو خود نصیحت کیجئے کیونکہ ہر آدمی کے پاس دو ناسے پروردگار نے رکھے ہیں دو پیغمبر پروردگار نے رکھے ہیں ایک ظاہری جو انبیاء آتے رہتے ہیں ایک باطنی جو اندر عقل عقل جو دیا یہ اپنے خود سے بات کیجئے خود سے اپنے آپ کو نصیحت کی اگر آپ نے خود سے اپنے آپ کو نصیحت نہیں کیا تو دمیہ کا کوئی آدمی نصیحت کرے گا آپ کے لئے پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو اب آپ نے خود ہی نہیں تائکیا تو جلدی اٹھ کے کیا کیجئے پڑھئے سارے کے کتنی دعائیں بتائی گئی کیا آپ کو روز آنا کی زندگی میں مثلا جلدی بتا دے ورنہ یہ تو یہ والا پوشن نکل جائے گا جو یہ والا ذکر کرنے گا کیا ہمیں صبح تشان تک میں اپنی تمام کام میں آسانیاں نہیں چاہیے تو کہا جا رہے ہیں یا لطیفوں پڑھو تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے کتابیں خریدی چھوڑی چھوڑی کتابیں ہیں بہت کم کم قیمت کی کتابیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے کیا کیا فائدے ہیں کیا 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 آپ پڑھئے کہ آپ کو ضرورت نہیں اس کی کہ آپ کے روز مرہ کا کام آسان ہو جائے کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ یا سلاموں پڑھے کہ ہم سلامت رہیں یا سلاموں صرف بیماری میں تھوڑی پڑھا جاتا ہے سلامتی کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم سلامت رہیں تو سلامت بیماری سے بھی سلامت رہیں گے یہ روزانہ کے حادثہ تو اس ساری پریشانیاں جیسے زمانہ فرابی کی طرف چلتا چلا جا رہا تو ہمیں کیا ان سارے ذکر کے ضرورت نہیں ہے یا حفیظو یا علیموں پڑھیں کہ پروردگا تو علم رکھتا ہے حفیظو میری حفاظت فرما کیسے کیسے بہترین اسکار ہیں بہترین ساری چیزیں یہ کیوں نہیں پڑھی آتی کتنے ایسے ہیں کہ آپ اس کو پڑھئے یا حیو یا قیوموں کے بارے میں کہا جاتا آزمودہ اب بتانے والی پتہ نہیں یہاں سے کوئی اٹھ کے چلانے جائے یا گھر میں جا کے ہمارے گھر والوں کو بتا دے کہ اچھا اس لئے یہ کام رک گیا ہمارا ایک کام تھا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہو گھر والے چاہتے تھے کہ ہو ہم چاہتے تھے کہ نہیں ہو یا والا کام یہ صحیح نہیں ہے ہمارے اپنے سمجھے جب اس کا تذکرہ کرتے تھے وہ لوگ ہمارے درمیان میں بیٹھ کے وہ قائل کرنے کی کوشش ہم دھیرے دھیرے اپنے دلی دل میں یا حیو یا قیوموں پڑھتے رہتے تھے کیونکہ لکھا یہی واقع ہے فوری الہی مدد کے لئے یا حیو یا قیوموں پڑھے مدتوں ایک کام ہوتا رہا تھا آگے بڑھتا رہا آگے بڑھتا رہا آگے بڑھتا رہا اور ہم یہی کرتے رہتے تھے یہی کرتے تھے یہی کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو گئے اور یہی چاہیئے تھا تو جب بھی کوئی ناپسندیا چیز ایسی آئی لیکن پہلے سمجھنے کوشش کیجئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ایسے نہیں کہ ہر جگہ آپ نے لگائے کسی نے ہم سے یہاں پر پرچھا دیا تھا کہ لا الہ الا انتہ سمان کا انہی کیونکہ منہ ظالمین سورہ یاسین ارے سورہ یاسین قرآن جو آنتے کیا ہے ذکر حکیم رسول اللہ کہنے یہ ذکر ذکر کون سے ذکر ہے حکیم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اس میں کہیں کسی موقعے پہ کوئی نقصان توڑی ہے کہ کہا جاتا ہے یہ جلالی ہے جمالی ہے سورہ یاسین کا فائدہ پڑتی چلی ہے تین چار دفعہ میں نے وہ پورا پڑھا کہ آ کے آپ کو بتائیں ہم نے کہا یہ تو یادی نہیں ہوگا یہ تو یادی نہیں ہو رہا کہ کیسے بتا جائے اتنے فائدے اتنے فائدے مرنے سے لے کے قبر سے لے کے مئیت سے لے کے کس جگہ ہزاروں فرشتے ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں جو ہمیں غسل بھی دلوانے کے لئے بہاں کھڑے ہوئے ہیں قبر میں بھی جا رہے ہیں قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہیں قیامت بھی ہمارے ساتھ اٹھائے جائیں گے کون سے کام دنیا کے نہیں ہو رہا جو پیاسا ہو جائے گا وہ سہراب ہو جائے گا جو کبھوارہ ہوگا اس کی شادی ہو جائے گا جو بھوکا ہوگا اس کا پیٹ بھر جائے گا کیا کیا فائدہ جو بیمار ہے اس کو صحت ملے گی کیا فائدہ سورہ یاسین جس کو توفیق مل جائے بلکہ کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو پڑھاو ان کو یاد کر پاو ان کو یہاں کہا جا رہا ہے یہ جو دنیا والوں نے جو باتیں سب نکالی ہوئی نا فضولیات کی یہ قرآن سے دور کرنے کی رمضان میں کہا جاتا کہ قرآن کو پڑھو تو اس کو پورا رمضان میں ختم کر دو ورنہ بڑا گناہ ملے گا انہیں قرآن پڑھنے کا بھی گناہ ملے گا یہ کیسی کیسی تہمات لگائی جا رہی کیسی کیسی بے قفی علی باتیں یہ جہالت والی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں قرآن سے دوری پھیلائی ہے ہمارے گھروں سے تو قرآن کی آوازیں بلند ہونے چاہیے ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہونی چاہیے کہاں ہوتی ہے ارے خود نہیں پڑھ سکتے تو کیسی تڑھا دیجئے کم سے کم کہ گھر سے قرآن کی آواز تو تلاوت کی دعا رہی یہ مومنین کا گھر ہے یہ مومنین کا گھر سے قرآن کی آوازی تلاوت کی آواز رمضان میں نہیں آتی ہے با آواز عام دنوں میں کیا ہوگیا آپ کو شوق پیدا ہونا چاہیے آپ کریں آپ قرآن سے محبت کریں پھر دیکھیں قرآن آپ کو کہاں لے جاتا ہے ہم ٹرین سے ایک دفعہ انڈیا جا رہے تھے اپنے واقعات بتانا شروع کرتے تو نہ جانے کتنے موجود ہیں یہیں آپ اپنے دیکھ لیں تو یہاں بیٹھ کے ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بولنے ٹرین سے انڈیا جا رہے تھے کافی پہلے کے بات ہے کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ تو بڑا مشکل ہے ہم نے کہا پیسے ہی نہیں جو ہم مشکل کو آسان کیسے کریں بھائی ہے جا نہیں سکتے ٹرین سے جا رہے تھے جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو قرآن کو اٹھایا اور اس سے گفتگو گئی میں نے کہا میں جا رہا ہوں میرے پیچھے میرے گھر والوں کا خیال رکھنا اور میرے لئے سب آسانیاں فراملے خدا اور رسول کا واہ ہے کہ اس قرآن نے ہمارے ساتھ کیا گیا ہر جگہ پہ ہمیں ایسی سہولتیں ایسی آسانیاں ہوئیں گھر میں بھی سہولت رہی وہاں بھی سہولت رہی پھر ہم نے اب تک ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا جو باہر کا ٹرپ مختلف جگہ پہ گئے ہیں اس میں یہ ٹرپ بھی سب سے زیادہ خوبصورت اچھا ٹرپ تھا تو یہ تو عظیم ذکر ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں پڑا وہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سب کی تعلیم دو ایک صحابی کو جب بہت زیادہ زد و قوب کیا گیا پھر وہ خلیفہ آئے ان سے کہنے لگے کہ بھئی تم کچھ لے لو تمہاری بیٹیاں کہیں نہیں اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ بیٹیوں کو ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے دی اب ہمیں پیسے کی کوئی دربت نہیں انہوں نے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کہ مطمئن تھے ہم نے کبھی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دی پڑھوایا ہے قرآن ہمارے یہاں کوئی قرآن پڑھنے والا نہ جانے کتنے گھر ایسے موجود ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں بچوں کو بیٹیوں کو لیکن کیا ہوتا دن کے بعد کوئی جانے والا نہیں کیونکہ شوہر لوگ تو سب کے نوکری پر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گھر میں آکے نہیں ہمارے یہاں کوئی عورتوں میں قرآن پڑھانے والا اچھا نہیں ہے کہ کسی کو صحیح قرآن صحیح سب کچھ آتا ہو تو جا کے گھروں میں قرآن پڑھا ہے لوگ پریشان گھوم رہے ہیں قرآن پڑھوانے کے لئے ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا دیری دیری ایسے رواج ختم ہوتا چلا گیا اور یہاں قرآن کی یہ فضیلت بتائی گئی کہ کتنی صفح قیامت کے دن برپا ہوں گی کتنی صفح اس میں جو ہے سارے انبیاؤں کی صفح جب قرآن ان کے درمیان میں حسین ترین صورت پروردگار قرآن کو عطا کرے گا وہ قرآن جب آئے گا تو جو بھی جس کے پاس سے گزرے گا سب کہے گا یہ مجھ سے بھی زیادہ مقرب ہے شہدہ کہیں گے مجھ سے بھی زیادہ مقرب ہے مجھ سے زیادہ مقرب ہے یہ اتنا چلتا چلا ہے کہ اتنا حزین بنا جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا جس کو چاہے گا دہنم واصل کروا دے گا یہ قرآن اس کو قرآن کو کیا سمجھا ہے تو اس لئے اس قسم کی کوئی بات قرآن نہیں جتنی آیتیں پڑھ سکتی ہیں جتنی ہو سکتی ہیں روز آنا بغیر قرآن کی تلاوت کیے ہوئے تو آپ کا اختتام دن کا ہونا ہی نہیں چاہیے سونے لگئے تو بسم اللہ حرمان الرحیم پڑھئے تو بسم اللہ حرمان الرحیم پڑھتے ہو جب سوئے گا یہ ذکر جب کر کے سوئے گا تو کیا ہوگا یہ قرآن تو شروع بسم اللہ حرمان الرحیم جو کچھ پورے قرآن میں موجود ہے سور حمد میں جو سور حمد میں وہ کہاں بسم اللہ یعنی کہ جیسے آپ قرآن پڑھ کے سو رہیں بسم اللہ حرمان الرحیم تو پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی کیا سمجھی اگر آپ نے وضو کر کے آپ نے سونا شلو کر دیا آپ نے اپنی عادت ڈالی کہ ہم بغیر وضو کیے نہیں سویں گے جو وضو کر کے سویا تو اس کا بستر ایسا ہے جیسے مسجد جو بغیر وضو کے سویا جیسے مردار قبر میں سوچ لیے کان میں جملہ رہے گا جیسے مردار قبر میں پھر بستر میں دل نہیں لگے گا لیکن یہ چیز دل میں بیٹھ گئی نا پھر بستر میں دل نہیں لگتا ہے بغیر وضو کے جاڑا ہو برسات ہو گرمی ہو سردی ہو بیمار ہو کچھ بھی ہو بغیر وضو پیوے بستر میں جایا نہیں جاتا اللہ توفیق دیتا تھا عادت ڈال لیجئے جیسے کہ پچھلی دفعہ پتایا تھا کہ عادت کا بدلہ کسی موجہ سے کم نہیں تو اچھی عادت ڈال لیجئے تاکہ اس کو بدلہ نہ جا سکے پھر تین دفعہ کلولہ پڑھئے پھر چاروں کل پڑھ کے سونے سے پہلے یہ تصویر پڑھ لو کیا جاتا کیا نقصان ہو گیا کیا ہو جاتا کوئی نقصان ہوتا صرف فائدہ ہو رہا ہوتا کچھ نہیں ہوتا جب چند دنوں کے بعد آپ کو فائدہ نظر آئیں گے تو کہیے گا شوری شور میں کہیے گا ہم تو سونے جا رہے ہیں تو وضو قروا دے نیند دوڑ گئی ہماری نیند خوب آتی ہے جب نیند آتی تو لوگ کہتے ہیں کہ نیند تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے نیند خوب آئے گی اچھی نیند آئے گی بہت سارے ذکر بہت ساری چیزیں بتائی دیکھیں کہاں جا رہا ہے تو کیا ہم نے یہ حدیث کیا لکھوا ہے اس میں کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا اسے بہت یاد آتا ہے یاد کرتا ہے اگرچہ اس کی نماز روضہ ہے یعنی کہ نماز روضہ کم ہو اس کی اطاعت پچھلی دفعہ ہم نے جو ایک لکھوایا تھا کیا ہوا تھا اس کے ذکر اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ آیا تھا پچھلی جو ہم نے روایت لکھوا ہی تھی تو اس میں تھا ذکر اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھے اب کی جو آرہات صرف اس میں اطاعت کی بات کی جاری گی اطاعت کرتا ہے پھر کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کو بھلا دیتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کو بھلا دیتا ہے اگر جو خواہ اس کی نماز اور روزے قرآن مجید کے طرح زیادہی کیوں نہ ہو کیا کیجئے زیادہ نماز آپ کرتو رہے نافرمانی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ نافرمانی اور فرما برداری ہے یہی اللہ تعالی کی یاد اور غفلت ہے اگر آپ نے اللہ تعالی کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ یاد ہے آپ کو آپ اس وقت ذکر کر رہی ہیں یاد کرنا اللہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے ہیں لیکن کام برے کر رہے ہیں تو یہ اللہ اکبر جو ذکر ہو رہا یہ بیکار ہو گیا کیونکہ کام تو ہم نے اس کے نافرمانی کر رہے ہیں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہم سمجھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اور بہن سناو چغلی غبت وہیں شروع ہو گئی بہن سناو پہ کوئی آگیا تو اس سے وہیں شروع ہو گئی کان ہمارا لگا وہاں جو دو لوگ باتیں وہاں جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہر تانہ دینے والے چغل خور کی خرابی ہے وہاں قرآن کی آیت شروع یہاں سے ہو رہی سورِ حمزہ ہر تانہ دینے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا وہ گنگن کے رکھتا یہاں اس کو بنگ کیا کان وہاں لگے ہوئے انہیں پڑھ رہے ہیں بداہر قرآن لیکن کیا فکر لگی ہوئی ہے برائی کے اندر کون سے ڈراما شروع ہو چکا جلدی سے اٹھ کے جانا ہے ہمیں ہمیں وہاں لگا وہاں ماملہ وہاں تو یہ قرآن کا پڑھنا فائدہ مند تھوڑی ہوا ہمارے یہ تو ہمارے نقصان دے ہوا اسی طرح ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے ہیں لیکن کام کچھ اور کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نماز و قرآن تو ہماری جو کچھ نماز ہماری واجب ختم ہو جائے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے جاؤں اس کی نافرمانی دیکھا ہٹ گئے کیسی اللہ سے محبت ہے ہمیں اپنے کسی ذات سے بچوں سے بیوی سے یا جس سے ہم محبت کرتے اس کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ہم کس خدر چراخ پا ہوتے ہیں کس خدر غم و غصے میں متطلع ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی جاری ہے ہمارے ماتے پر بل بھی نہیں بڑھتا خود دیکھ لیجئے اپنا ٹیسٹ کر لیجئے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ہے لیکن اگر اللہ کے نافرمان تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں بس ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں راضی نہیں اس سے کہ ہماری ذمہ داری کہ اس کو کھانا کپڑا دینا ہے تو ہم دے رہے ہیں لیکن ہم اس سے خوش نہیں ہیں راضی نہیں اس سے نم ناراض ہے کیوں کہ نافرمان ہے کتنا منع کر چکے تم سے کہ گانا محسن تو تم بات نہیں آرہے ہو ایسا دھوڑی ہو کیا کر رہے ہیں کیا بچہ ہے ابھی ہوگا بچہ اگر کوئی چھوٹا سے بھی بچہ سلام نہیں کرتا تو گھر میں آپ عورتوں دیکھتے نہیں تمہا محباب نے سلام نہیں سکھایا بھئی نہیں سکھایا آپ ہی کیجئے سلام سلام کرنا تو وہ بچہ ہے نادان ابھی اس نے نہیں کیا آپ تربیت تو آپ کیجئے بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جسے امتوں میں نبی ہوتا تو آپ تو بزرگ ہیں آپ اس کی تربیت کیجئے نبی کیا کام کرتا لوگوں کا تسکیہ کرتا نیکی کے بات بتاتا برائی سے لوگوں کو روکتا قرآن پاڑ پاڑ کے سناتا یہی کام تو کرتا بزرگ اور کیا کام کرتا انبیاء یہی کام کرتے آپ بھی یہی کام کیجئے تو وہ آپ کا ناپسندیدہ ہے اس لئے آپ اس کو اگر آپ کی بیٹی کا نواسہ آپ کا یہ نواسی آگئی پھر دیکھیں وہ سلام کرے نہ کرے نانو کو سلام نہیں کیا تمہیں پپی گر آ دو یہ نہیں چلتی پھر دونوں سے رحم اور دونوں سے پیار سے باتیں کیا جاتی اس سے بھی اس سے بھی کہ اس کا دل ٹوٹنے نہ پائے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے ایک ایک چیز ہماری لکھی جاری ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا ہے زیادہ نہیں ہو تو جب اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری یہی اللہ تعالی کی یاد اور یہی اللہ تعالی کو فراموش کر دینا ہے ہو رہے کوئی برائی ہم سے نہیں چھوٹ رہی کوئی نیکی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا کیونکہ بعض مقام پہ کہا گیا ہے کہ خود کہا چھٹے امام بھی کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ لالہ و اللہ اکبر یہ ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں لیکن اس سے مراد اس وقت اس جگہ پہ ہے جب خدا کا ذکر کرتا ہے تو جب اس کی اطاعت اور نافرمانی بھی سامنے آ رہی حرام کام سے ہم نے ہاتھ روک لیا تو کیا ہو گیا یہ ایسا ہو گیا کہ یہ ذکر ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ لالہ و اللہ اکبر ہو گیا ہم حرام کام سے ہم نے اپنی زبان کو روکا برائی سے تو پھر یہ ذکر جا کے بنتا ہے کہ ہم برائی سے رکے تو یہ بن رہا ہے ذکر بہترین ذکر بن رہا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا برائی سے نہیں رک رہے ہیں اس سے نہیں رک رہے ہیں تو کیا ہو یہ اچھا ذکر نہیں بنتا پھر اب کچھ ذکر ایسا والا بھی ہو جائے جس کو کہا جائے کہ عملی ذکر کچھ ہو جائے عملی ذکر ہو جائے اب جب فرما پرداری اور نافرمانی سمجھ میں آ گئی تو عملی ذکر اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آسانی کے ساتھ عملی ذکر آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا مثلا قرآن میں پروردگار سورہ انام جیسا ہے کہ آیت کے نشان ایک سو اکیابن اس میں کیا کہا جا رہا ہے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کرو اور ماباب کے ساتھ نیک سلوک کرو یہ حکم دیا نا یہ اطاعت پروردگار کے اطاعت کیسے ہو اس نے ماباب کے سلسلے میں کہا کہ ان سے نیک سلوک کرو تو اب اگر ہم ماباب کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں تو کیا ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو رہا ہے یہ عملی ذکر ہوگا فائدہ اس سے کیا ہوگا ماباب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عمر میں اضافہ ہوگا ہمارے رسط میں اضافہ ہوگا ہمارے عامال قبول ہوں گے اگر ماباب کے ساتھ نافرمانی کی تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق لے لیتا ہے چین لیتا ہے نافرمے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ماباب کے ساتھ اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کیا ہوگا یہ عملی ذکر ہو گیا کیونکہ عملی ذکر ہم نے یا رضا ہو یا صبح کی نماز کے بعد یا غنیو یا غنیو لکھا ہوا ستر بار پڑھو تو کیا ہوتا تمہارے رسط میں اضافہ ہوتا کہیں بھی لکھا ہوا کہ جمعرات کے دن اگر کسی نے ہر جمعرات کو ایک ہزار دفعہ یا غنیو پڑھا تو وہ مٹی بھی چھو دے گا تو سونا بن جائے گی یعنی کہ رسط میں شرطی اضافہ ہوگا ایک ہزار دفعہ یا غنیو جس نے پڑھا اور صبح کی نماز کے بعد ایک ہزار دفعہ یا غنیو پڑھا تو مال میں اضافہ ہوگا یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے ماں باپ کے اطاعت کرو گے ان کی فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے رسط میں اضافہ ہوگا تو یہ کیا عملی ذکر ہوا یا نہیں ہوا کہ رسط میں اضافہ کرانا ہے تو کیا ہوگا رہی ہے تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا تو بنا کی نہیں بنا بات سمجھ میں آرہی کی نہیں سمجھ میں آرہی یہ ہمارا عملی ذکر بنا کہ ہمیں روزی چاہیے ہمیں صحت و آفیت چاہیے ہمیں عمال قبول ہونا چاہیے ہمیں اللہ کی رضا کے چاہیے تو کیا ہوگا کہ ماں باپ کو خوش کرو جیسے کہ یہ ایک روایت ہے اکثر ہم سناتے رہتے ہیں مختلف جگہاں پر اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے گئے کہتے ہیں کہ مثلا آپ کی سمجھ بھی بھی آئے گا خانِ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے قرآن کو طرف دیکھنا عالم کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالنا ٹھیک ہے نا اور اس دوست کو دیکھیں اہمیت دیکھیں دوست کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں کیا ہمارے معاشرے میں باتا ہے یہ محمد آل محمد جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ عباس اور فضول باتیں نہ کرو تو کیا خود کبھی عباس اور فضول باتیں کرتے ہوں گے تو یہ ہزاروں کے تعداد میں جو دوست کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں وہ ہمیں کہاں بتائی گئیں آج تک ہمیں پتا چلی کہ ہمیں کس سے دوستی کرنا کس سے نہیں کرنا جبکہ دیکھیں اشارہ کر رہے ہیں آپ کو اس طرف جائیے اور اپنا سے جبکہ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین اسلام نے کیا کام کیا کہ ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء کا دین بچایا یہی ہے نا دین بچائے سب کو دین بچائے تو اس دین کے اندر انہوں نے بچانے میں کیا کام کیا کہ خط لکھے حبیب ابن ماداہی کو بلایا یہ کون تھے تو پتا چلا کہ اس کے اندر دین کے اندر دوستی بھی ایک چیز ہے اور اہم ترین چیز ہے تب ہی تو کربلا میں اس کا بھی نمونہ پیش کیا گیا تو وہاں کہا جا رہے ہیں اس دوست کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے جسے اللہ کے لئے جس سے دوستی کی گئی تو یہ جو لوگ جو محمد جس دوستی کے بارے میں بتائیں گے وہ اللہ ہی کے لئے تو دوستی ہوگی تو اس دوست کی طرف دیکھنا اور پھر کہا گیا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بات بدل دی اللہ تعالی نے اب سنیے کیا بات بدل دی خانِ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے امامِ عادل کی طرف دیکھنا یعنی اپنے امام کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے عالم کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس کی طرف دیکھنا ہے باتہ جسے اللہ کے لئے جس سے دوستی کی اس کی چیلے کے طرف دیکھنا ہے باتہ لیکن جب ماں باپ کا ذکر آیا تو بات بدل دی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بات بدل گئی ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ہے باتہ تھے دیکھا بات بدل گئی ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ہے اب کہاں محبت بھری نگاہ سے اب تو ہمائی شادی ہو گئی اب تو فوراں ماں باپ سے دشمنی ادھر سے بھی شروع ہوا جاتا کیونکہ تربیت ادھر بھی نہیں ہوئی ادھر بھی نہیں ہوئی دونوں طرف تربیت نہیں ہوئی کیونکہ ہم علم اور حدیث اور ان تمام چیزوں سے بنکل خالی ہیں ہماری تربیت کی نہیں کی نہ ماں باپ کو تربیت کی گئی کہ تمہیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا کہ تمہیں نافرمانی نہ کرے نہ ہماری تربیت کی گئی کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا دونوں جگہ تربیت نہیں ہوئی جب کہا جارہاں ماں باپ کی طرح محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت کہی جاری بہت ساری روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں تو کیا ہوتا ارے حد تو یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے جب اس زمانے میں عادت پڑھی ہوئی تھی کہ عورتوں کو گار دیا کرتے تھے عورتوں کو دفنہ دیتے تھے کہ کوئے میں ڈال دیتے تھے تو ایک شخص نے کیا کام کیا کہ اپنی بیٹی کو سجایا بنایا اس کے بعد لے جا کے اسے کوئے میں لے جا کے ڈال دیا وہ بیچاری گرنے لگی آواز دینے لیے کہ بابا مجھے بچاؤ میں مر رہی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا ہے لیکن لڑکی ڈوب میں ہی مر گئی اس زمانے میں تھی نہیں عربوں کے ایک رواج تھا کہ عورتوں کو گار دیا کرتے تھے آج وہ رواج اس سے بڑھ گیا ویسے آپ خوش نہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ اللہ شکر ہیں ہم لوگ بچ گئے ہمیں عباد ہم عباد ہم نہیں گار رہے ہیں آج اس سے آدھا برا کام کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو خبر نہیں ہے آج آپ کو جو ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ جو عورتوں کے جس حالت پہ دکھایا جا رہا ہے اشتہار پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو زندہ سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے یہ سمجھئے کہ ان کو گار دیا جاتا تھا پھر وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا تھا آج تو آپ کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے معاشرے میں عورتوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے زندہ ان کو لٹکا دیا گیا ہر آنے جانے والا ہر طرح کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا ہے یہ بہت خوش ہیں بزا تو دیکھیں کہ خوش بھی ہے یہ اپنی اس بربادی پہ خوش بھی ہیں آپ کو خدا کا شکر بھیجا چاہیے کہ جب شروع شروع آئی تھی کتنی موزہ نہیں پہنا آسینے آپ کی یہاں تک نہیں ہے پردہ آپ کا صحیح نہیں تو شروع شروع آپ کو برا لگ رہا ہوگا لیکن جب پردے کی احمیت پتہ چل جائے گی آپ کو پھر معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ بڑا رحم ہوا ہاتھ پہر پکڑ گے ڈاکٹر جو انجیکشن لگا رہا تو اس وقت بچہ بہت برا منا رہا ہوتا لیکن بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں میرے ماباپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلو کیا ورنہ تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہشر ہوتا ہم بیماری سے کیا خراب ہو جاتے تو پہرحال اس نے کیا کیا کہ انہیں کوئے میں گرا دیا جب اس کے دل میں رحم پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسا ایسا سرزد ہو گیا کیا میرا گناہ ماف ہو سکتا ہے سوچئے عملی ذکر میں استغفار میں تو ہمارے گناہ ماف ہوتے ہیں پڑھا کیجئے استغفار بہت فائدہ کی بات ہے لیکن کچھ عملی استغفار بھی ہوتے ہیں جو آپ ایسا کام کیجئے گا کہ آپ کے لئے استغفار ہو رہا ہے کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے گناہ ماف ہو سکتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے تو کیوں پوچھا اللہ کے رسول نے اس سے مطلب کہا کہ ماں زندہ ہوتی تو کہتا ہے جا ماں کی خدمت کر یعنی اتنا قتل جیسا گناہ ماف ہو رہا ہے ماں کی زندہ ہونے کی وجہ سے تو اس نے کہا ماں تو زندہ نہیں ہے کہا تمہاری خالہ ہے کہا ہاں خالہ ہے کہا جا خالہ کی خدمت کر آج خالہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ خالہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم خالہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پورے معاشرے میں خالہیں اپنا جہزہ لے لیں ساری ساری خالہیں کی وہ کیا کر رہے ہیں ہے یہ کہا تیری ماں زندہ ہے کہا نہیں ماں تو زندہ نہیں کہا خالہ زندہ کہا ہاں جب وہ جانے لگا تو اصحاب سے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو ماں تو زندہ نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول نے گناہ ہوگی معافی کے لئے کہا تو کہ کیا خالہ زندہ جا اس کی خدمت کر یعنی اتنا بڑا قتل بالا گناہ معاف ہو رہا ہے خلیص بات سے کہ ہم ماں کی یا خالہ کی عزت کریں تو ہمیں ماں خالہ ہونی بھی تو چاہیے ہمارے لئے ہماری ماں کیا ہماری خالہ کی تربیتی نہیں ہوئی تو بھائی مجلسیں کس کام کے لئے برپا ہو رہے ہیں مجلسوں میں یہ تربیتیں کیوں نہیں کی جا رہے ہیں آپ جا کے پڑھتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں صرف اس لئے پڑھتی ہیں بھائی ہم بھی تو یہاں سخت سخت باتیں بھی بتا رہے ہو سکتا کہ بہت ساری باتیں ناگوار لگ رہی ہیں لیکن کیا ہو رہا ناگوار لگ رہی آپ کا اگر علم و پیغام پہنچ جائے گا تو بس ہم کامیاب ہو گئے آپ کی ناگواری سے ہمیں کیا لینا دعویٰ کڑوی تو کیا ہوا جب مریض ٹھیک ہو جائے گا تو خودی دوائے دے گا ہمیں ہے یا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گناہ معاف ہو رہا اس طرح سے کہا پھر دوسری کیا چیز سے گناہ معاف ہو رہا دیکھیں یہ عملی ذکر بھی کیسا ذکر ہوتا کہ تلوار گردن تک آئی ہوئی ہے گردن تک تلوار آئی ہو اس کے بعد رک گئی کونسا ذکر کیا جائے کہ رک جائے کونسا ذکر کیا جائے کہ ہم پریشانی سے بچ جائے بہت ساری صحیح پہ کاملہ خریدی ہے اگر کہا جا کہ صحیح پہ کاملہ خریدی ہے یہ دعاوں کی کتاب چوتھے امام امام زینو الابدین نے اسلام کی چوتھے امام زینو الابدین نے صحیح پہ کاملہ امومی طور پر اصولاً تو ہر گھر میں ہر فرد کے پاس ہونی چاہیے بلکہ الگ الگ جانا موازوں میں سب کی الگ الگ کتاب ہو کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ادھر بھی مغرب کے وقت پڑھا جائے تم اپنی کتاب سے پڑھو میں اپنی کتاب سے پڑھتا ہوں نہیں دیں گے ہم نے کچھ نشانات لگایا ہے ہم بھائی پڑھ رہے ہیں ادھر شین کے ادھر جا رہی ہے ادھر شین کے ادھر یہ نہیں چلے گا اپنی کتابیں خلیدوں کوئی مہنگی نہیں ہوتی ایک بالی بھی بیچ دیجئے گا تو چار آ جائے گی اپنے یہاں بھی دے دیجئے جو بھی پڑھے گا آپ کو فائدہ ہوگا یہ بالی کیسے بچیں سونے پر جان دیئے دی رہی ہیں آپ لوگ بہرال صحیح پہ کاملہ دیکھیں کیسی کیسی دعائیں اس کے ادھر موجود ہیں کون کون سے دعا نہیں موجود ہے ہر طرح کی دشمنوں سے بچنے کی دعا تو کیا ہے دشمنوں ایک ہوتی جوشن کبیر ایک ہوتی جوشن سرغیر اس وقت دشمنوں میں کس قدر گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ لیکن ہمیں پروائی نہیں کسی طرح کی ارے کوئی کوئی نکل آئے دو چار پانچ دس نکل آئے جو پڑھنا شروع کر دیں کتنا وقت ہے بزرگوں کے پاس کتنا وقت ہے گھر میں پڑھی رہتی کیا نہ ان کو اسکول جانا ہے نہ انہیں کالیج جانا نہ انہیں کوئی کام کرنا نہ انہوں نے گھر میں بھی اپنے ذمہ کوئی کام لیا اگر انہیں گھر میں اپنے ذمہ کام پتا چل جائے تو پچھلی دفعہ ہم نے کیا بتایا تھا اور ساتھ میں کہا تھا کہ بتائیں گی بھی فوٹوکاپی کرا گیا گھر پر لگا دیئے تو فوٹوکاپی کے دروت نہیں دیکھیں یہ کتابچہ ہے گھر میں کام کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ امام خمینی کو دکھایا گیا کہ کچن میں کھڑے ہیں گھر میں کام کر رہے ہیں تو جب یہ کام دکھایا گیا تو کیا گیا یہ پوری حدیث لکھ دی گئی یہ چار پوری کی پوری حدیث اس کے اندر ڈال دی گئی کہ دیکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ امام خمینی کو کام کرتے ہوئے اس کے اندر دکھایا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس کا فائدہ ہے یہ پورا کا پورا اسکندر لکھا ہوا ہے آپ سولہ نمبر کی جا کے خرید دیجئے اور خریدنے کے بعد یہ جائیے اور جانے کے بعد پھر دے دیئے سارا کے دیا ہوا ہے کتنے ہزار حد کا ثواب ہے کتنے ہزار عمرے کا ثواب ہے ہر چیز اسکندر ایک ایک چیز اور بڑی تفصیل سے خوبصورت بنا کے لکھا گیا ہے تاکہ سمجھ میں آئے دیکھیں یہ اب سنناٹس آگیا کہ اس کو خریدنا پڑے گا پندر روپے کا ہم فوٹو کاپی کروا کے لاکے دے دیتے تو آپ بہت کچھ ہوئے ہم جا کے پانچ سو روپے خرید دیا تو یہ دیکھئے نا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ حدیث آپ کو ملنے جو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم آ کے بتائیں گے وہ تو حدیث آپ کو اسی میں ملنے اور ساری تفصیل کے ساتھ الگ الگ کر کے بتائی گئے اور کتنا فائدہ بتائے گیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر یہ کس وجہ سے ہے فائدہ تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا ہے یا نہیں ہے تو جو امہ بیٹھی ہوئی ہیں یا اور جو بدھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم دعائی پڑھیں ہمارے لئے دعا کریں تمام مومنین مومنات کے لئے جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں مشرق سے مغرب تا سب کے لئے دعا کریں تو کیا ہوگا سب پریشانیاں دور ہوگی کہ نہیں دور ہوگی تو یہاں تو یہ نہیں تو دیکھیں یہ عملی کیا ہے تین آدمی پکڑے گئے تھے تین آدمیوں کا بارے میں خبر دی گئے گیا اللہ کے رسول کے پاس لات و منات کی قسم کھا کے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کریں گے جب یہ خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام تکا کہ جاؤ ان لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے آؤ تو حضرت علی گرفتار کرنے کے لئے گئے ان لوگوں سے جنگ ہوئی ایک کو وہیں قتل کیا دو کو پگڑ کے لے کے آئے اللہ کے رسول کے پاس آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کہا کہ کہو لا لا اللہ محمد رسول اللہ ان کا نہیں کہیں گے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا لیکن یہ نہیں کہیں گے تو بس رسول اللہ نے حضرت علیہ السلام کہا کہ لے جاؤ ان کو قتل کر دو لے کہا تلوار ماری گردن اڑ گئی دوسری طرف ہو گئی دوسرے کو بلائے کہ تم کہو تو اس نے جانتی کیا کہا اس نے کہا جہاں میرے پہلے کو پہنچایا وہی مجھے بھی پہنچا تو لیکن یہ نہیں کہوں گا اس کو پہ پکڑ کے لے کہا تلوار اٹھی ابھی اس کی گردن آئی نہیں تھی کہ اتنے میں جبریل نازل ہوئے سنیے ذرا سنیے ہو سمجھئے کیسی کیسی اہم اہم چیزیں ہیں جو ہمارے اردگرد نیکیاں پھیلی ہوئی ہیں لیکن کیا ہم اسے کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی جہالت جہالت اتنی بری چیز ہے تب ہی تو مولا علی نے کہا کہ انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بتر مرض ہے کوڑ سے زیادہ بتر مرض ہے کوڑی کے بارے میں کہا جا ہے خود مولا کوڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے کوڑیوں سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں اور وہاں کہا جا رہے گئی انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بتر مرض ہے یہ اتنا برا مرض ہے لیکن ہمیں ذرا بھی دہشت نہیں ہے اگر کوئی اور مرض بتا دیا جاتا تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں خود کی اپنی بھی اڑ جاتی ہیں گھر والوں کی بھی اڑ جاتی ہیں کوئی کیا ہماری جان کو حطرہ اگر بیماری لگ گئی تو کیا ہوں مر جائیں گے جان کو حطرہ یہ مرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور تم تو زندہ موت ہو کیونکہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل مردہ ہے بظاہر وہ چل پھر رہا ہو وہ تو ہمیں مردہ کہی چکے اب جب یہ لوگ ہمیں مردہ کہے دے تو آپ کے زندہ کہنے سے زمانے والوں کو زندہ کہنے سے کیا بائدہ تو بہرحال تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے یہ ایک ایسی امدہ چیز ہے کہ ادھر سے جبریل چلے تو جبریل اللہ کے حکم کے بغیر بھی حضرت جبریل چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے حضرت جبریل آئے رسول اللہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے پروردکار نے کہا اس میں دو صفتیں ایسی پائی جاتی جو بہت پسند ہے اس کی وجہ سے اسے چھوڑ دو یہ واجب القتل تھا دو آدمی اسی جرم قتل کر دیئے گئے اس کو کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو بلکہ دو واقعات ایسے لکھیں مختلف کتابوں میں یہ ایک تو اخلاق اہل بیعت میں یہ واقعہ ایک واقعہ اور دوسری جگہ کتاب میں پڑھا دو اس میں بھی سیم بالکل ایک جیکٹ ایسی واقعات ہو اس کو بھی ایسی کہا گئے چھوڑ دو اسے دیکھیں آپ دیکھیں شان تو دیکھیں یہ کون سا عملی ذکر ہے یہ کون سا ایسا کام ہے جس کے لئے حضرت جبریل بھیجے جا رہے ہیں کہا اسے چھوڑ دو اس میں دو صفتیں بھائی آئے ہیں ایک تو یہ حسن اخلاق کا مالک تھا حسن اخلاق کا مالک دوسرے یہ سخی تھا تو جب اس کا روک لیا گیا تو اس نے کہا کیوں اسی جرم پہ تو میرے دو ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا مجھے روکا کہ مجھے کیوں نہیں مارا جا رہا کہا جا رہا ہے اس لئے کہ ابھی پروردگار کا حکم بھی آیا ہے جبریل آئے تھے پروردگار نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دے اس میں دو صفتیں ایسی بھائی جاتی جو اللہ کو بہت پسند ہے یہ باتیں تو ہمارے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہمارے قبیلے میں یا میرا بھائی ایک بھائی ہے بھائی جانتا ہم نے تو سارا پیسہ اپنے مالک دور میں اڑا دیا اور ہم نے جنگ میں کبھی شرکت بھی نہیں کی کہ ہم سے کوئی بد اخلاقی کوئی چیز ہو جائے گی اسی وجہ سے بلکل صحیح بات بتائی گئی تھے میں ایمان لیاتا ہوں فورا اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ وہ ایمان لے کے آئے ہمارے اندر یہ اخلاق پایا جاتا ہے اپنوں سے کچھ پرہوں سے کچھ موقع میرا تو اخلاق کبھی پوری کلاس لیں گے بتائیں گے اخلاق کیا ہے یہ اتنا اہم ترین ہے جس کی وجہ سے وہاں سے جبریل چل رہے ہیں اور اس کے قتل جیسا جرم اس کے بعد ثابت ہو گیا تو اس کے معافی دی جاری ہے تو اگر ہمارے آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو ہم تو محمد علی محمد کے ماننے والے بھی ہم لا الہ الا اللہ بھی کہنے والے ہیں محمد رسول اللہ بھی کہنے والے ہیں علی ان بلی اللہ بھی کہنے والے ہیں تو سوچی اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا درجہ کہاں سے کہاں جائے گا ہمارے کتنے گناہ ماف ہو جائیں گے نہ ہمیں پتہ ہی نہیں نہ ہمیں سخاوات آتی ہے نہ ہمیں اخلاق ہے اس کے اندر پانچ چیزیں پائی جاتی ہے وہ جو دوسرا آدمی چھوڑا گیا تھا پانچ وہ شجا تھا اپنے گھر والوں کے لئے بڑا غیور تھا غیرت مند تھا ہم تو اپنے بیٹی کے اسکار پہ اتار لیتے ہیں کہ نہیں شادی میں شرکت کرنے کے لئے جا رہے ہیں فلاں پارٹی میں جا رہے ہیں تم نے اگر یہ پینا تو تم کو نہیں لے کے جائیں گے تم اتارو وہ بچیاں جو چھوڑی چھوڑی بچیاں جو یہا پہ آتی ہیں سمجھیں کہ نو سال کی آٹھ سال کی دس سال کی گیارہ بارہ سال کی جو ہونے لگتی ہیں لڑکیاں جو سیونتھ ایرتھ نائن پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں یہ بچیاں سب جانتی ہیں کہ ان کو جب اسکار پہ رہا پہنا جاتے ہیں تو گھر میں ان کے والی صاحب خود ہی اتار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں لے جائیں گے پردہ کرنے کو بہت بری چیز سمجھیں وہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے اس آدمی کو جو کہ پانچ چیزیں پائی جاتی وہ ب� بڑا غیور تھا وہ شجا تھا وہ راست گو تھا وہ حسن اخلاق کا مالک تھا اور بہت زیادہ سخی تھا یہ کتنی بہترین ساری صفتیں ہیں جس کی وجہ سے دیکھئے کہ ایسے جرم انہیں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے لیکن یہ کہ یہ صفت پائی جاتی تھی جس کے وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا ہم میں تو یہ صفت کے معنی نہیں پتا کہ کیا ہے ہمیں خوش اخلاقی کے بارے میں پتا نہیں ہم سخاوت کے بارے میں جانتے ہیں کہ سخی اللہ کا محبوب ہے یہ سخی ا اتنی بہترین چیز ہے سخاوت کے کہا اللہ کا محبوب اس کو سخی اللہ کا محبوب ہے سخی کے بارے میں کہا جاتا یہ اللہ سے قریب ہے یہ بندوں سے قریب ہے یہ جنت کے قریب ہے جہنم سے دور ہے رسول اللہ کے ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت سی حدیث ہے بائیں گے تو کبھی بتائیں گے لیکن آج سن لیجئے وہ اللہ سے قریب ہے کون سخی اللہ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے سخاوت کرتا تو لوگوں سے قریب ہے یہ جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے اور بخیل کیا ہے یہ اللہ سے دور ہے یہ بندوں سے دور ہے یہ جنت سے دور ہے یہ دوزق کے غریب یہ بخل ایسی خراب چیز ہیں جس کے بانے بات آئے تو کیا یہ ایک چیز یہ بتائی گے حسن اخلاق بتائے گے آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بتائے گے آپ کو کیا عملی ذکر کندر یہ بتائے گے پھر کیا ہوگا علم علم کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ معمولی چیز ہے علم یہ علم حاصل کرنے سب سے اوپر نمبر ون یہی چیز ہے فوراں آکے اس لیے نہیں بتائے گے آپ کہیے گا کہ اصل میں مدرسے میں پڑھائی ہو رہے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں یہ لوگ یہ ظاہر ہے کہ علم کو سب سے پہلے ہوئے ہیں سب سے اوپر کی یہی چیز ہے علم اگر یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کو بتائیے علم ہی کے ذریعے سے پتا چلی ہمیں بنا ہم بھی سورہ یاسین چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کا کہنے کے وجہ سے نہیں علم جو محمد علم محمد دے وہ کہتا ہے علم علم کے وجہ سے یہ کام ہو رہا آپ کے بارے میں کیا کہا جا بہت ساری روایتیں موجود بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں کیا فرشتے آپ کے لئے استقبار کرتے ہیں ہم بجائے استقبار کی تصویر خود کرنے کہ وہاں فرشتے کرنے ہیں ستر ہزار فرشتے طالب علم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں دروت پڑھ رہے ہوتے ہیں کتنے ہیں ستر ہزار فرشتے ساتھ ساتھ چل لے ہوتے ہیں دروت پڑھتے ہوئے ہم اگر دروت پڑھیں گے تو ایک ہی دس بھی تو پڑھتے ہوئے مشکل سے یہاں تک آئیں گے زیادہ زیادہ لیکن آگر علم حاصل کرنے کے لئے آرید کیا ہوگا کہ ستر ہزار فرشتے دروت پڑھ لیں خالی ستر ہزار فرشتے نہیں ہیں منیت المرید نام کی ایک کتاب ہے اس کے اندر تو گیا ہوا جو بلوں میں چھوٹیاں ہیں وہ تک آپ کے لئے استغفار کرتی ہیں بلوں میں چھوٹیاں جو ہیں آسمان کی جتنے پرندے ہیں آسمان کی جتنی پرندے بھی نکاح مخلوق ہیں زمین کے جتنے جانوار ہیں سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ فرشتے جو ہیں وہ سب آپ کے حق میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں بعض دکھیں دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک حدیث میں تو لکھا ہوا ہے حدیث ہے لکھی ہوئی میرے پاس لیکن اب ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کم ہے اس لئے اگر ہم پڑھ پڑھ کے بتاتے جائیں تو مشکل ہو جائے گا اس میں لکھا ہوا شجر جتنے درخت ہیں جتنے رباطات ہیں دن راکھ ہوائیں ہر چیز جو ہے آپ کے حق میں دعا کر رہی ہوتی ہر چیز آپ کے حق میں کوئی جو علم دین حاصل کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے اتنی اہم ترین چیز ہے جس کو کتنا مہام ایسا فائدہ کوئی اور بھی بتا دے کسی اور چیز میں ایسا فائدہ کوئی بتا دے کہ کسی میں ایسا فائدہ بتائے گا اور ہمارے ہاں علم سے اتنی نفرت دلائے گئے ایک کتاب گھر میں نہیں ملے گے تو کیا سارے لوگ تو نہیں آتے گھر میں بیٹھ کی کتاب پڑھ رہی پھر بتائے اللہ تو کیا ہو گیا ایسے ہی علم دین حاصل کر رہی ہے علم حاصل کر رہی ہے آپ کو گھر بیٹھے سواب مل جائے گا جو گھر میں پڑھتے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے علم حاصل کرتے ہوئے جو مر جائے تو وہ ایسا مر ہے جیسے شہید مرا ہر ہر قدم پہ تو آپ کے سواب دیا جائے ہر ہر قدم پہ سواب دیا جائے آپ کو یہاں تک تو کہا جا رہا اگر یہ پوری دنیا آپ کو مل جائے اور آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو بھی اس کے برابر سواب نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چیز یاد کریں کوئی چیز حاصل کریں پھر دوسروں کو جا کے دوسر تک یہ پیغام پہنچائیں آپ دوسروں کو جا کے بتائیں تو کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا آپ کو مل جائے رسول اللہ کہتے ہیں پوری دنیا مل جائے وہ دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں کسی اور جگہ بھی نہیں ہے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا علم دین حاصل کرنے کے برابر کتنی بیدلی کے ساتھ اگر کوئی اتفاق سے یہاں پہ آپ ہی گئی تو کتنی بیدلی ہوتی دن نہیں لگ رہا ہوتا رات کو بارہ بجے بیٹھ کے کل سیڈے ڈے سیڈے ڈے اور سنڈے دو دن چھٹی جن سکولوں میں ہوتی وہ بھی بارہ بارہ ایک بجے رات تک بیٹھ کی ٹی وی دیکھا کرتی ذرا بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی کسی کو نیند آ رہی تو بتا دیں نہیں مجھے نیند آ رہی میں جا رہا ہوں بڑی چیف فلم آ رہی دیکھیں اب نیند غائب ہو گئے دلچسپی کی وجہ سے نیند غائب ہوتی دلچسپی کب پیدا ہوتی جب اس چیز کی معرفت ہوتی تو دلچسپی پیدا ہوتی جب معرفت نہیں ہوتی دلچسپی نہیں پیدا ہوتی یہ وقتی طور پر ابھی اس سے مدہ آ رہا تو دلچسپی پیدا ہو گئے اب اس میں مدہ نہیں آ رہا یہاں پہ تو اگر جائزہ لینا شروع کیا جائے درد گھومنا شروع کیا جائے کہ کس کا دل لگ رہا کس کا نہیں لگ رہا کون سو رہا کون جاگ رہا یہ ہو سکتا کہ بات ایسی ہو رہی ہے آسمان کی ہر شہ بولا کہتے ہیں ہر شہ آسمان کی آسمان کی ہر شہ جو ہے دعا کرتی ہے کس کے لیے علم دین حاصل کرنے جو لوگ علم حاصل کرنے ہوتے ہیں طالب علم جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے خوشکوتر جس چیز پہ بھی خدم رکھتا ہے ساتوں طبق اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں ساتوں طبق جہاں بھی آپ نے خدم اب اس سے بڑی بھی کوئی آپ کو فضیلت دی جا سکتی ہے ساتوں طبق آپ کے لیے جو استغفار کرتے ہیں کون کہہ رہا چوتھے امام امام زینال عبدین اللہ علم ستر ہزار فرشتوں کے جو بتائے نہیں کہ ستر ہزار فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے ہوتے استغفار کرتے ہوئے کتنا استغفار کیجئے گا آپ کے لیے تو فرشتے استغفار کرتے ہوئے ستر ہزار ایک نہ دو ستر ہزار فرشتے یہ استغفار کرتے ہیں یہ عملی ذکر ہے کہ آپ یہاں آرہی آپ کے حق میں دعا ہو رہی آپ کے حق میں استغفار ہو رہا آپ کے طرف سے درود پڑھا جا رہا بھئی اس سے اچھی بات کیا ہو یہاں آرہی آپ حرام حلال سیکھ رہی یہاں آرہی آپ کو فقعی مسائل بتا جا رہے آپ کو کتنے مسائل بتا جا رہے ہیں مختلف چیزوں کے نماز کے رو دے کے گانے بجانے کے پردے کے اس سارے مسائل آپ کو بتا جا رہے ہیں یہ بھائی اسی وجہ سے آپ کو ثواب ملا ہے یہ سارا ثواب کو جن کو نہیں پتا ان کو نہیں ملا ہے یہ ثواب اتنی بڑی فضیلت حاصل نہیں کر پا رہی لیکن اگر آپ نے جا کے بتایا کسی کو اور انہوں نے شوق سے سنا تو یہی فضیلت پھر ان کو مل جائے گی تو اس طرح ہمیں ایک ایک چیز معلوم ہوتی جائے گی بتاتی جائے تو سب سے بڑا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ملنے والا وہ تو علم آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے کون سا ذکر پڑھئے گا ذکر بھی بیچ بیچ میں ڈالتے جائے نا آپ چاہیے کیا آپ چاہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہے ہیں ذکر کون سا پڑھیں گے عملی ذکر موجود ہے جبکہ عملی ذکر موجود ہے مولا کہہ رہے ہیں کہ جاہل زمین کے اوپر بھی مردہ ہے علم زمین کے نیچے بھی زندہ ہے وہ کہہ رہے ہیں زندہ تو مان نہیں رہے ہیں آئی کچھ لوگ آئے وہ پٹھایا اس کے بیٹے کو لیا بیٹے کو لینے کے بعد اس کا جنادہ بنایا اور جنادہ بنا کے اور لے کے آیا مولا کے پاس آئے کہ مولا اس کی نماز پڑھا دیجئے مانتے نہیں ہو جو مولا کہہ رہے ہیں بات مان نہیں رہے ہو یعنی ایسے لوگ اس زمانے بھی موجود تھے ہم لوگ کم سے کم وہ آلے ہیں جو زمانی کے لئے ہیں نہیں نہیں ہم بہت مانتے لیکن عملا نہیں مانتے کیونکہ عملا کام کر کے دکھائی تو پتہ چلے کہ مان رہے ہیں زمانی ہر بات کو کہتے ہیں صحیح تم ایک قسم کی ظاہر ہے کہ ایک قسم کی منافقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے منافق وہ آلے منافق نہیں یہ ایک قسم کی منافقت بھی قسمیں ہوتی یہ آلی قسم ہمارے میں پائی جاتی ہے بہرحال وہ لوگ لے گا ہے مولا اس کا اس کو پڑھا دیجئے نماز پڑھا دیجئے تو انہوں نے کہا پڑھا دے نماز انہوں نے کہا ہاں پڑھا دیے مولا اس نے تین دفعہ پڑھا دے نماز پڑھا دی سب ہنسنے لگے تالیہ مجانے لگے ہنسنے لگے مولا اس نے پوچھا کیا ہو گیا کہ نہیں یہ زندہ تھا کہیں تو پھر اٹھاؤ اٹھاؤ دیکھا گیا واقعی مر گئی مرہ ہوا تھا مولا اس نے نماز پڑھا دے مر گیا اب ماں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا گیا ان لوگوں نے مجھے بہتکایا تھا ساری بات بتائی کہ ان لوگوں نے بہتکایا تھا کہ اس طرح ہم نعوذ باللہ حضرت علیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مر آق بڑھا ہوں گے بہت روئی پیٹی مولا گو رحم آ گیا ایک ٹھوکر مار کا اٹھ وہ زندہ ہو گیا تو اس تاجب پہ نہ جائیے مولا کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب آنے علم ہے وہ زندہ ہے چاہے زمین کی نیچے ہی کیوں نہ ہو تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ مچ یہی ہے اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھ لیجئے گا کیا ہوا یہی مان جائیے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا وہاں مارے ڈھیر و مال دولت والے بے نام و نشان ہو گئے مانگے صاحب آنے علم زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے جس نے علم کو زندہ کیا اسے کبھی موت نہیں آ سکتی مولا کہہ رہے ہیں تو علم کو زندہ کیا یعنی آپ نے علم خود سیکھا دوسروں کو جا کے بتایا وہاں سے آگے بڑی بات بڑھتی چلی گئے آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم بہت سے کی بچوں کو بتایا سب آپ نے تعلیم تو علم نسلن بڑا نسلن آگے چلتے چلا جا رہا ہے جس نے علم کو زندہ کیا اسے کبھی موت نہیں لائف انشورنس یہ ہے لائف انشورنس ایک کتاب یہاں پہ تھی ختم ہوگی میں نہیں بنایا تو اس کو تصویروں کے ساتھ ایسے ویسے کر کے بہت بنایا تھا عظمت و بلندی کے لئے علم ہی کافی ہے اس کے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیز نکال کے مختلف اس کے اندر ڈال دیا جاتی کتاب چیز میں مختلف جگہ پر ڈال لیتے اس کے اندر یہ ہم نے اوپر لگایا تھا لائف انشورنس بھئی لائف انشورنس کیا علم علم جو ہے لائف انشورنس ہے جس نے علم کو زندہ کیا اسے کبھی موت نہیں آسکتی جب مولا کہہ رہے تو نہیں آئی گی جن لوگوں کا یقین نہیں تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تالیب آجانے والے پھر اپنی مو کی کھا کے رہ گئے تو انہوں نے جو بات کہہ دی اس کو مان جائیے کہ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے علم ہے ہم اشتہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو کیا کیجئے علم حاصل کیجئے اس کو آگے پھیلائیے تو مولا نے یہ بات کہی ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے مولا کہ کہی ہوئی بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے اور موت جو آئے گے تو خود ہی پتا چل جائے گے کیا ہے سب سے اہم ترین چیز خود موت ہے موت کے حوالے سے دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں موت کے حوالے سے بتائی گئیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے حوالے سے کتنی ہے جب آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر وہاں اس نے پڑھ دیا آیت اللہ دست غیب یہ کتاب جنت اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جائے اور ایک دفعہ آتالکرسی پڑھ دے تو مشرق سے مغرب تک جتنے مومنین و مومنات ہیں سب تک اس کا ثواب و نور پہنچ جائے گا اور اس آدمی کے لئے پروردگار فرشتہ خل کرے گا جو اس کے لئے دورت پڑھ رہا ہوگا سلام پڑھ رہا ہے اس کے حق میں دعائے کر رہا ہوگا بحیث دیکھ لیے جنت جنت کا شوق ہے تو کتاب خرید لیے جنت آیت اللہ دست غیب یہ پڑھئے جنت کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی تو یہ قبرستان سے میں جا کے اگر کوئی شخص یہ پڑھا تو اس کو ثواب ملے گا قیامت تک ثواب سالی چھوٹا موٹا نہیں ملے گا قیامت تک اس کے لئے تصمیح کرتا رہے گا تو یہ اگر عالم نہ بتائی علم کے ذریعے سے نہ پتا چلے تو اس سواب قبرستان جائیے جا کے دیکھا کہ یہ قبرستان میں جانا کیا بری بات ہے پرانے زمانے میں تو لوگ قبرستان میں جا کے سو جایا کرتے تھے ایک زمانے سے پرانے زمانے سے ایک ساتھ گزر رہا تھا تو بہت رات ہو گئی کہ اب ہم گاؤں تک پہنچنے میں ہمیں بڑی دیر لگے کہ تو پھر کیا کریں کہ نے اب یہاں دیکھتے کہ کہ چھوٹی سے مسجد بنی ہوئی وہاں جا کے مسجد پہ گیا قبرستان کے بعد مسجد بنی تو وہیں گیا اس نے وضوض کیا کہ رات ہو گئی اندھیرہ ہو گیا اب صبح ہو گئی تو پھر گاؤں میں جائیں گے اس نے نماز ماش پڑھ کے جو کچھ ساتھ میں لائے تھا کھاپی کے سو گیا آپ سوئیے گا کہ آپ دن میں سونے کی تیار نہیں ہے آپ سوئیے گا اب کہا جا کہ آپ سوئیے گا بھئی آپ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یہی سو جائیں ایک آتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو جائیں گے بھئی یہ یہیں سو جائیں گے بھی ڈر جائیں گے یہ تو مردے سے بھی ڈرتی ہیں علیکہ اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں وہ بھائی سو گیا وہاں پہ یہ میمبر سے میں نے سونا تھا میمبر سے یہ واقعہ سونا ہے وہ سو گیا وہاں پہ رات کو شور کی آواز ہوتی تو اس کی آنکھ کھل گئی ہماری آنکھ کھلتی تھوڑی تو پھر تو ہماری سچمج بند ہو جاتی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ بہت سارے مردے سفید سفید کپڑا پہنے ہوئے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں اس کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا اس نے کہا پتا لگ لیکن دیکھا کہ ایک مردہ وہ آرام سے ٹہل لائے باقی سب کوئی چیز دھونڈ رہے ہیں اس نے حمد کر کے وہ گیا اور جانے کے بعد پوچھا اس نے پوچھا کہ بھائی سب لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو لوگ ہر دمانے میں موت سے تو عبدہ رہا ہے جا رہا اس لئے کہ بہترین ذکر جو ہے ذکر موت قرار دے گا کہ بہترین ذکر ہے موت کا ذکر کرنا جو شخص موت کا ذکر زیادہ زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا ہم موت کا ذکر سے ڈرتے ہیں ہم اس کو منحوز بات سمجھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کرے گا جو موت کا ذکر زیادہ زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا آپ موت کا ذکر کوئی کر کر دے دکھائے موت کا ذکر زیادہ زیادہ کیجئے تو اس سے دل نرم ہوگا دنیا کی محبت دنیا نگاہوں میں ہماری حیث ہو جائے گی تو مولا کہے گا کوڑی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی سے زیادہ بہتر یہ دنیا ہے تو ہماری نگاہ میں کم سے کم کیونکہ ساری برائیہ وہ جڑ یہی دنیا وہ جا کے جو اس نے پوچھا تو کہا کہ بھائی یہ لوگ جو تلاش کر رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں کے بھیجے ہوئے توفے تلاش کریں کہ کسی نے ان کے لئے کوئی سور فاتح کوئی چیز بھیجی ہے تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے اپنے حصے کے لئے کیا اپنے خبر میں چلے ہیں کہ تم اتنا اعتمنان کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کام کر کے آئیں ہمیں ضرورت نہیں تو پوچھا کیا کام کر کے آئے ہیں کہ ہم نے ایک مدرسہ بنا دیا جس میں بچے قرآن پڑتے ہیں اب ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جو مدرسہ بنا دے گا تو اس کے لئے پھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا تو ہم نے یہ والا کام کر دیا اور اس کے بعد وقت ختم بہت سارے کے سارے اس کے اندر چلے گئے ٹھیک ہے صبح اٹھا اس نے جا کے درہ دریاف کیا گاؤں بھی گیا نام بتائے کہ اس نام کا کوئی بندہ تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اس کا فلاں یہاں پہ اس کا بیٹے سے جا کے ملے کہا کہ ایسے ایسے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا خواب میں کیا اب جاتی آنکھوں اس دیکھا تھا ان کا ہمارے بابا کو ایک نیا مکان بنایا تھا تو انہوں نے مدرسے کے طور پر اس کو دے دیا تو جہاں پہ پھر کیا ہو رہا بچے قرآن پڑتے ہیں تو اب ان کو فکر نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ کتاب بھی دیکھا ہو گئے یہ صادقے کے نام کے یہاں بھی لے اس میں یہاں تک ہر چیز بہترین صدقہ کیا ہے سب سے اچھا صدقہ کون کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے مردوں کے لیے صدقہ کیا کون کون سا صدقہ دیا جا کیا ہو وہ سب اس کے اندر درجے اس میں سے ایک روایت آپ کو سناتے ہیں کہ جب روایت اس میں یہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر گھر کے پاس آگے مردہ جو فریاد کرتا ہے ارے ایک لقمے روٹی سے ایک پھڑے کپڑے سے ہی میری مدد کر دو وہ پریشان حال آتے ہیں ہم غافل لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا کہ ہمیں دینا ہے نہیں دینا مردوں کو مرہومین کو یادی نہیں رکھتے اپنے ہم یاد رکھے دیکھیں یہ اپنا کام پہلے سے کر کے گیا تھا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کے لیے ہدیہ دو دعا کرو گریہ کر رہے ہیں جب اللہ کے رسول یہ کتاب میں یہ ایک کتاب وہاں سے لیا گیا اس کے اندر منازل آخرت نام کی ایک کتاب ہے منازل آخرت انہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا بھئی جو مرنے کے بعد ہونے والا ہے وہ کتاب خرید لیے شیخ عباس الحمی کی لکھی بھی کتاب ہے جن کی مفاتی ہے ان کی لکھی بھی آپ یہی پہ خرید لیے یہی پہ پڑھنا شروع کر دیئے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا اس کے اندر دیئے آپ پڑھئے گا اس کی تیاری کرتے جائے گا اس کو پڑھ کے ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے اس سے پڑھ کے خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھائی پہلے سے پتا چل گیا پرچہ آؤٹ ہو گیا خوشی منائی ہے پھر پرچہ آؤٹ ہو گیا خوشی منائی ہے یہاں پرچہ جب آؤٹ والا پرچہ دیا جاتا تو رونا شروع کر دیتا ہے ایک خاتون کو ہم نے دیا وہ کتاب پڑھنے کے لئے تو پتا چلا کہ ان کے گھر جب جانا ہوا ہم نے پوچھا کیا ہوا تو وہاں امی نے پڑھا تھا کہ بھائی وہنوں تو اٹھا کر رکھ دیا امی تو اس قدر رو رہی تھی جس کی کوئی انتہان نہیں کہنا ابھی ہم نے کہا آپ بھی کیا ان سے کہتے کہ بعد میں رویں گے ابھی کہاں رو رہی ہیں اس کو پڑھ لیتی تو پھر بعد میں خوش ہوتی تو اس کو پڑھئی ہے اس میں سب کچھ دیا ہوتا ہے اس میں بھی ہے اللہ کے رسول نے گریہ شروع کیا کہ جنبوں جا اللہ کے رسول آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں نے ہمیں رلائے انہوں تلوارے پکڑ لی نکال لی بتائیں نام بتائیں کہ نہیں تمہیں نہیں جاتے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جس حالم میں جس طرح سے ہیں ان کے حالت کو دیکھے ان کے دعا و صدقے کے ذریعے سے ان کے اوپر رحم کرو تو دعا و صدقے کے ذریعے کہاں رحم ہوتا ہے آپ بھی کام کیجئے کتاب لیجئے اس میں دیکھئے کہ صدقے کا کیا کیا فائدہ ہے اور مرہومین کو کون کون سے صدقے پہنچائے جائیں کہ جس کی وجہ سے انہیں فائدہ پہنچے گا ان کے نام کی کیا کیا چیزیں دیجئے ساری چیزیں تو بتائی جاتے کیونکہ سب بتائیں گے تو وقت کم ہے اس لئے دو تین منٹ باقی ہے نا اس لئے جندی ادیم کہہ رہے گی یہ عملی صدقہ بتا دے یہ عملی ساری مریض کے عادت کرنے کے ثواب اللہ ہو اکبر بتائیے کیسے بتائیے دو تین منٹ کے اندر مریض کے عادت کرنے قربطن اللہ جو شک کسی مریض کے عادت کرتا اسے کتنا ثواب ملتا جنہاں خبرستان چک جائے وہاں آئے سارا تو آپ کہیں کہ مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ ہم لوگ تو جنازے میں شرکت کرنے کے لئے عورتوں کو منع کیا گیا آپ کو اس لئے سنا رہے ہیں آنکھیں کھل جائیں کہ دس کروڑ گنام اگر یہاں لے لیا ہے دس کروڑ تو پھر دیکھیں کیا ہو جائے دس کروڑ نیکیاں ملے گے دس کروڑ درجات بلند ہوگے دس کروڑ گنام آپ کر دیا جائیں گے یہ سارا ہوگا اس کے لئے لیکن اسی کتاب میں نیچے لکھا با نوٹ لیکن علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے یعنی آپ جس کام کے لئے آئیں وہ تو اس سے بھی اوپر کا کام ہے آپ جو کام کرنے آئیں وہ اس سے بھی اوپر ہے اگر کسی آپ کی کسی گھر والوں کی کسی مسلمان کی آپ نے مدد کر دی آپ جلدی اندھی مقفوم بتا رہے ہیں حدیث سنانے کا وقت نہیں گئی پوری پوری حدیث سنائیں اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی کسی کو کوئی کھانے پینے کا اس کو زلت سے بچا لیا آپ نے گھر میں کھانے پینے کا خرچہ پہنچا دیا آپ تو خوش ہوئیے گا کہ آپ کا رشتہ دار ایسا وہاں کا جاری پہنچا دیا تو کیا ہوگا کہ سات ہزار فرشتے سات ہزار فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے استغفار کریں گے جس دن اس نے کام کیا اس دن سے لے کے جس دن سور پھوکا جائے گا کب سور پھوکا جائے گا پتہ نہیں کب سور پھوکا جائے گا اور اسی روایت میں نیچے پھر یہ بھی لکھا ہوا کہ رسول اللہ نے سات کو ستر ہزار بھی لکھا گیا ستر ہزار فرشتے اس دن جس دن یہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے سامنے تو کام بکھرے پڑے ہوئے ہیں عملی عملی ذکر تو آپ کے ادگر بکھرے پڑے ہوئے ہیں آپ کو کیونکہ پتہ نہیں اس لئے نہیں کر رہے ہیں بخ کم ہے جب بھی موقع ملا جب آپ کسی اور کلاس کے لئے جاگر ہم آئیں گے تو اب اگلی میرے خواہد سے سنڈے کو تو چھٹی ہوگی یہ عید کے سلسلے میں وہ چھٹی ہوگی جو بیماروں کے عادت کرنے کی ہوتی اس میں آپ کو سنائیں کہ کتنا سواب ملا ہم جا رہے ہیں ہم جس وقت ہم گھر سے باہر نکلے اس وقت سے چلنا شروع کیا اس کے بعد پلٹ کے آ کے واپس آ کے دوسرے دن شام تک اگر ہم صبح گئے تھے تو دوسرے دن صبح تک اگر ہم شام کو گئے تھے دوسرے دن شام تک ہمارے لئے مسلسل استقبار ہو رہا ہوتا ہے یہ فرشتے پڑ رہے ہوتے ہیں تو بتائی کتنے سارے کام ہماری چارتور بکھرے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مسلسل ہمارے نام آمال میں نیکیاں لکھی جائیں تاکہ خیامت کی دن ہمیں درجات ملے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جنت کے چھ ہزار چھ ہزار چھ سو چھا چھ درجات ہیں جنت کے اب بتائی کہ کس درجے میں جانا چاہتی ہیں جنت مل جائے کہیں بھی چلے جائیں گے کہیں بھی چلے جائیں گے نہیں پھر حسرت ہوگی لوگ کفے افسوس اپنا ہاتھ کٹیں گے ایسے کہ میرا تو وہ مقامتہ میں کہاں آ گیا یہ ہوگا معمولی حسرت نہیں ہوگی آخرت کی حسرت بھی ویسی ہوگی جیسی آخرت ہوگی ہمیشہ باقی رہنے والی حسرت پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ بعد میں ہمیں اسی درجے میں مطمئن کر دے گا ہمارے دل میں اتمنان ڈال دے گا اگر حسرت باقی رہ جائے اور موت ہوتی تو مر بھی جاتے یہی لوگ مر جاتے ہیں ایک بہن کا مقام اگر کسی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے دوسری بہن کے پاس کم ہوتا ہے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے فورا جادو ٹونا تعویز دعا تعویز سب شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں شروع ہو جاتا ہے یہ کیا ہے حسد تو ہے وہ حسرت میں حسد پیدا ہو گئی اور حسد کی وجہ سے سر ہی حرکات ہو رہی کیونکہ جاہل ہے ان کا پتہ نہیں کہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ان کا پتہ نہیں کہ ایمان سے غارت ہو رہے ہیں یہ کیا ہے صرف جہل کے وجہ ہے علم حاصل کیجئے علم حاصل کیجئے تو انشاءاللہ کیا ہوگا ہے تو آپ دونوں ذکر کسی حد تک بتا دیا گیا عملی ذکر بھی بتا دیا گیا اور جو چیز واقعی ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئیں گے درود کو کسرت کے ساتھ جتنی بھی جو بھی مشکل ہے سب کو درود کے ساتھ پڑھ کے آپ حل کر آ سکتے ہیں مختلف لوگوں کو آپ سے کہا تھا کہ ہم کسی بعض لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں وہ صاحب کہ جتنے چودہ معصومین ہیں سب کے لئے الگ الگ درود پڑھتے ہیں اس کے بعد حضرت عباس کے لئے الگ درود پڑھتے ہیں حضرت مل بنین کے لئے الگ درود پڑھتے ہیں حضرت صغرہ کے لئے الگ پڑھتے ہیں معصوم حقوم کے لئے الگ پڑھتے ہیں امام زمانہ کے والدہ کے لئے الگ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصاب کے لئے الگ پڑھتے ہیں حضرت عبو طالب فاطمہ بن تحصد کے لئے الگ پڑھتے ہیں علماء کے لئے زندہ مردہ علماء کے لئے وہ الگ پڑھتے ہیں مومنین کے لئے جو مردہ مومنین ہیں مرومین ہیں ان کے لئے پڑھتے ہیں زندہ مومنین کی حفاظت کے لئے یعنی آپ کو پتا بھی نہیں وہ آپ کے حق میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں زندہ مومنین کے لئے درود پڑھ رہے تھے ان کی جان مال عزت عبور کی پروردگا ہے پھر وہ درود پڑھتے ہیں کہ تمام ہماری درود کی تصویحات خبول کر لی جائے پھر صبح کے نماز کے بعد بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے پھر کچھ کرتے بھی ہو کہ صرف یہی کرتے رہتے ہو کہیں کون سا کام ہے جو نہیں کرتے ہم وہ کام تو بتائی کام تو کہیں رکتا ہی نہیں نا کام تھوڑی رکتا ہے ہم دوستوں بھی ملتے ہیں رشتہ داروں میں بھی جاتے ہیں کام بھی کرنے کے نوکری کے بھی جاتے ہیں سارا کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے وقت کو اس طرح سے سفر میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں ہم اپنا وقت جو ہے اس میں سرک کرتے گی یہ کرتے رہتے ہیں پھر وہ مختلف دوسری تسبیحات بھی پڑھتے ہیں وہ اگلی دفعہ آئیں گے وہ تسبیحات بھی پڑھائیں کچھ تو ابھی بتائی ہم نے آپ کو کہ آپ یہ ساری تسبیحات پڑھتی رہیے گا کتاب لے کے آئیے خریدی ہے جتنا آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی آپ کو مزہ آئے گا نہیں پھر ایسا بھی ہو جائے گا پریشانی آئے گا تو ہمیں پریشانی پریشانی ہی نہیں لگ رہی ہم اتنی بے چین نہیں کیسے کہ ان بیسے ہی دانت میں دھرد ہوا یہ پریشانی آئی نا اب کیا ہوا کہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں پریشانی ہاں جی ہاں بتا رہے ہیں کیسے ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے سن والا انجیکشن لگا دیا دانت نکالے ہمارا موہ کھلے کھلے رہ گیا کہ ان بند کے لیجئے دانت تو نکل گیا تو کام ہو جاتا بھائی آپ درود پڑھتی رہیے گا آپ ذکر کرتی رہیے گا آپ تسبیحات پڑھتی رہیے تو آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں جائے کب کام ہو گیا کیونکہ غیب کا علم ہمیں کہاں ہے ہمیں غیب ہمیں تو اپنے کام سے مطلب ہے کہ ہمارا کام ہونا چاہیے آپ مسلسل ذکر کرتی رہیے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اس سے آپ دور رہیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں آپ کی بخیر ہوگی ہمیں پہ دعاوں میں یاد کی دکھئے گا و السلام علیکم برحمت اللہ و برداد